بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبد الرحیم ہے اور لاس ویڈیو میں آپ کو یاد ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ فیچر سیلیکشن پر اور فیچر ایکسٹریکشن پر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس جب فیچر سیلیکشن فیل ہو جاتی ہے تب ہم سوچ کرتے ہیں فیچر ایکسٹریکشن کی طرف اور فیچر ایکسٹریکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی فیمس اور پاپلر ٹہنیک ہے that is principal component analysis تو ابھی ہم اس کو سمجھیں گے تھوڑا سا اوکے سو اب آپ ذرا فوکس کریں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فیل وقت آپ جو left side پر رہنا اس پر فوکس کرنا ہے اس والے کو چھوڑ دیں میرے پاس یہ ایکس ایکسٹریکشن تھا اور یہ میرے پاس وی ایکسٹریکشن دو فیچرز تھے ٹھیک ہے ہم نے جب اس کی ڈائیگرام و اس کی پروچیکشن چیک کی تھی تو اس کی یہاں سے یہاں تک بن رہی تھی جو کہ اچھے خاصی تھی پھر ہم نے وائے ایکسس پہ چیک کی تو یہاں سے لے کے یہاں تک تھی تو یہ دونوں برابر تھے تو فیچر سیلیکشن کام نہیں کرتی لیکن اب میں نے یہاں پر کیا کیا پہلے میرے پاس ایکس ایکسس دیکھیں کہاں پر تھا یہ یہاں پر تھا ایسے ٹھیک ہے ایکس ایکسس یہاں پہ تھا میں اس کو اٹھا کے اوپر لے گئے ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے مطلب ایسے سیدھا مطلب تھوڑا سا اوپر لے گئے ہوں اس کو ٹھیک ہے اور میرے پاس پہلے وائے ایکسس تھا کچھ ایسے بلکل سٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل سٹریٹ ہے میں اس کو اٹھا کے نیچے لے گئے ہوں ٹھیک ہے اس کو اوپر کیا اس کو نیچے کیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا ہے اب آپ تھوڑا سا فوکس کریں تھوڑا سا آپ اس پہ فوکس کریں تو اب میں ذرا اس پہ data point کی projection چیک کرتا ہوں آپ ذرا اس پہ اس کی projection چیک کریں یہ کہاں پہ آ لی ہے یہاں پہ آ لی ہے اس کی یہاں پہ آ لی ہے تو یہاں پہ یہ اچھے خاصی projection آ گئی ہے ٹھیک ہو گئے اب میں اگر اس کا بھی یہاں پہ shadow چیک کروں تو یہاں سے لے کے یہاں تک اچھا خاصا shadow ہے لیکن اگر میں اس کا بھی y axis پہ دیکھوں اب میں اس کی y axis پہ projection چیک کروں یہ یوں جا رہا ہے اور سب سے اوپر والے کی اتنی جا رہے ہیں اور سب سے نیچے والے کی اتنی یعنی کی اس feature کا یہاں سے لے کے یہاں تک projection آ گئی ہے اور اس feature کی صرف یہاں سے لے کے یہاں تک projection آ گئی ہے اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ d dash والے نے area زیادہ لیا ہے یہ اس نے area زیادہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے basically principal component analysis کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے axis کو change کر لیتے ہیں اور پھر آپ چک کرتے ہیں کہ کس کی projection زیادہ ہے جس کی projection زیادہ ہوتے ہیں اس feature کو select کر لیتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا اور detail میں دیکھیں گے کہ یہ کیا یہ ہے کیا یہ کس طرح ہوا ہے یہ کس base پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے اب اس concept کو سمجھنے کے لیے آپ کو variance کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ variance بہت important ہے اس topic کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح کریں گے مثال طور پہ میں آپ کو ایک تھوڑی بات سمجھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک data point ہے میں نے دو لائنے لگا ہوں یہ zero ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ادھر میرے پاس میں کہتا ہوں five ہے اور ادھر بھی میرے پاس five ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے zero کر لیا ہے ادھر میرے پاس ten ہو گیا ہے اور ادھر میرے پاس ten ہو گیا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر میں اس کا mean نکالتا ہوں تو میرے پاس mean کیا آئے گا zero اس کا کیونکہ five ہے zero ہے یہ میرے پاس sorry minus five ہے آپ مجھے telegram پہ بتائیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے یہ میرے پاس minus ten ہے ٹھیک ہو گیا اس کا mean بھی zero آتا ہے حالانکہ ان کے درمیان تو کافی فرق ہے یہ zero سے ten جار ہے zero سے تو یہاں پہ mean ہمارے کام نہیں آتا ہمیں variance ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے data میں کتنی مطلب changing ہے variance کتنی ہے اب اس کا یہ فارمول ہے simply ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو calculate کرنا چاہوں ہوں اس example کے ساتھ تو اس کا ایسے calculation آئی گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ simply کہ میرے پاس five یہاں پہ لکھا ہوئے جو بھی ہو اس کا square آئے ٹھیک ہے x i minus x bar اور اس کا whole square تو آپ دیکھیں یہاں پہ five پھر zero پھر five ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس mean کیا آ رہا ہے اس کا zero تو یہاں پہ minus zero لکھا وہ آنا چاہیے لیکن وہ zero کیونکہ یہ میں نے basically solve کر لیا ہم نے تو ہمارے پاس ہی ایسے آ گیا ہے جو پہلے والے اس کی variance اتنے آئی ہے اور جو دوسرے والے اس کی variance اتنی آئی ہے ٹھیک ہے تو variance ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا data میں کتنی variance ہے کتنا variate کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سمجھنے ضروری ہے PCA کو سمجھنے کے لئے اوکے سو اب بات یہ کرتے ہیں کہ ہم variance دیکھیں variance کا ذکر کیوں کر رہے ہیں simple lab ہمارے پاس یہ data points ہیں بہت سارے data points ہیں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اپنے x x y axis کو change کرتے ہیں تھوڑا تو ہم اس جگہ پر اپنے axis کو change کرتے ہیں جہاں پر data کی projection maximum ہو ٹھیک ہے یعنی data کی جو projection ہے اس axis پہ کریں کہ جہاں پر وہ maximum آئیں ہے مثال طور پہ اگر ہم یہ بناتے ہیں تو اس میں تو الٹا کام ہو رہی ہے projection ٹھیک ہے تو ہم وہ جگہ select کرتے ہیں وہ line ہم select کرتے ہیں جس پہ data points کی projection کی variance سب سے زیادہ آئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم نے یہ تو دیکھ لیے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہمارے پاس ایک x y axis ہے اب کوئی بھی ایک data point ہے مثال طور پہ یہ ہے اب اس data point کے کوئی x axis پر بھی کوئی value ہوگی یعنی یہاں پر ادھر کئی اور y axis پر بھی کوئی value ہوگی یعنی یہاں پر ادھر کئی ٹھیک ہوگی ہے اب چونکہ اس کی ایک کہی یہاں پر بھی x میں بھی value اور y بھی value تو اس کو ہم ایک vector کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ ایک ویکٹر ہے کیونکہ اس کی x y میں ایک value ہے اور ساتھ میں یہ ہم ایک direction بھی بتا رہا ہے اب یہاں پر جو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو اپنا یہاں پر ادھر ایک line لگاتے ہوتے ہیں وہ جو میں آپ لوگو بتا رہا ہوں کہ وہ line لگانی ہے جہاں پر آپ کے data کی projection maximum آئے ٹھیک ہے یہ میں نے u line لگا دی اس کو unit vector کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو یہاں پر line لگتی ہے نا basically اس کو unit vector کہتے ہیں اور اس کو ہم math میں کس نے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں u into x divided by magnitude of u ٹھیک ہو گیا اب unit vector آپ کو بتا ہے ہمیشہ equals to 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کس طرح ہو جائے گا u into x ٹھیک ہو گیا اور نیچے 1 ہو جائے گا پیچھے کیا ہو جائے گا ون ون تو کسی بھی چیز کے برابر نہیں ہوتا پھر یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ برابر ہو جائے گا u transpose x کے اب یہ u transpose x کے برابر کیوں گا یہ ایک الگ maths کی story ہے بلکہ بڑی سمپل سی ہے کہ جب دو matrix آپ multiply کر دے تو ان کا rule کیا ہے اب مثال طور پر میں دو matrix ہے one multiply by two اور یہاں پہ لکھا ہے three multiply by four دو matrices ہیں اب ان کو میں آپ اس میں multiply نہیں کر سکتا کیوں کیوں کہ پہلے کی number of rows اور دوسرے کی number of columns different ہے لیکن اگر میں اس پہلے والے کا transpose لے لوں one اور two کر دوں اور پھر three by four والے کو لے لوں تو اس کو میں multiply کر سکتا ہوں کیوں کیوں کہ اس کی number of rows کتنی ہے two ہیں اور اس کے number of columns کتنے two ہیں تو اس کی آپس میں multiplication ہو سکتی ہے تو یہ maths کے بس rule کو satisfy کرنے کے لئے آپ سمجھیں basically بنایا گیا یہ والی condition ٹھیک ہوگیا اب میں آپ کو ہم نے variance تو سمجھ لیے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ variance بھی ہر جگہ پر کام نہیں کرتی مثال طور پر اگر آپ کے پاس ایک ایسا data آجائے یہ ایک ایک ایکسس ہے اس میں ایک data یہاں پر پڑا ہوئے ایک data یہاں پر ہے اور ایک data یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک ایک ایکسس بناتا ہوں میں کہتا ہوں جی ایک data میرا یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے ٹھیک ہوگیا تین points ادھر بھی بنا لی ہیں اب اس کے بعد میں ایک اور بناتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں اس کے علاوہ طبعہ فیلال ان دو کو آپ consider کرتے ہیں for the sake of simplicity تو آپ اگر دیکھیں ان کے درمیان distance آپ کو برابر لگ رہا ہے اور اس کے درمیان بھی distance آپ کو برابر لگ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے اس میں کم ہو رہا ہے اور اس میں بڑھ رہا ہے اب variance کے مطابق یہ دونوں equal ہیں کیونکہ ان کے درمیان جو variance ہے وہ برابر ہے تو وہ اس کو equal مانتا ہے تو ہمیں اس کے لئے کیا چیز سمجھنی پڑے گی بہت simple ہے covariance covariance کیا بتاتا ہے کہ یہ آیا negatively correlated ہے یا یہ positively correlated ہے اب آپ یہاں پہ question کریں گے کہ correlation کی بات ہو رہی ہے تو ہم covariance کے بجے correlation ہی کیوں نہیں use کر لیتے وہ ہم اس لئے use نہیں کرتے کیونکہ جو correlation ہے وہ bound ہو چکا ہے basically minus 1 سے 1 کے درمیان یعنی اگر 1 آ رہا ہے تو highly positive correlated ہے minus 1 کے قریب ہے تو negatively correlated ہے zero means کوئی correlation نہیں ہے جبکہ covariance میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے minus 1 سے 1 کے درمیان کرنا ہے ٹھیک ہوگئے تو یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے covariance کی اب covariance کیا ہے کس لئے use ہوتا ہے یہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تم اس بھی موسیقا موسیقا